السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو مر یوٹیوب چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے and we are also fine الحمدللہ اللہ پاک ہم سب کو پریشانیوں اور بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین تو انہی دعاوں کے ساتھ آج کس ویلوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ تو یہ ویلوگ جو ہے وہ میں نے ارلی مارننگ سے سٹارٹ کر دیا تھا پوپو کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا تھا تو بس انہوں نے گارلک پیل آف کرنا سٹارٹ کر دیا اور یہ میں آپ کو ہانی دکھا رہی تھی اس کے بعد اس کو ریڈی کرنا تھا یہ تھا ہانی کا آج کا ڈریس جو اس نے ویئر کرنا تھا میں کافی دن سے یہ کلپس ایڈ نہیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا آپ لوگو یہ بھی آج کلپ ایڈ کر کے دکھاؤں تو یہ ہانی کا ڈریس تھا جو میں نے آپ کو ڈریس کلیکشن ویڈیو میں دکھایا تھا اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب لازمی کیا کریں اور پھر بلوگز کو انجوئے کیا کریں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری پرنسس ہو گئی تھی بلکل ریڈی اور بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا ہانی کو یہ ڈریس پیئر کیا ہوا اور ماشاءاللہ وہ خود بھی بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ تھی یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہانی اس کو یہی چیز ہوتی ہے کہ میں روز نیا ڈریس پہنا ہوں اور کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹنگ سے عادی کیا ہوا تو میں اس کی عادت اب آہستہ عیسہ ختم کرنے ہی کوشش کر رہی ہوں بکاوز جیسے جیسے اس کی عادت زیادہ ہوگی تو یہ پرابلم میرے لئے کریئٹ کرے گی بچوں کو ہر چیز کا عادی کرنا چاہیے ان کی ہر خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی عادت جو ہے ان کے لئے بری بھی ثابت ہوتی ہے تو اس وجہ سے خیر آج میں بنا رہی تھی بھئی کوکیز امریکن ایکسینٹ میں کہا جائے تو بسکیٹس اگر آپ بریٹیش ایکسینٹ میں بولیں تو کوکیز اور اگر آپ پنجابی ایکسینٹ میں بولیں تو بھئی بسکوٹ بن رہے تھے آج ہوارے کچھن میں اور یہ سارے ان کے انگریڈنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر کی ہیں جن میں گرینلیٹڈ شگر آئیل یا گھی ہمیں چاہیے سوری آئیل نہیں گھی چاہیے بٹر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں مل پاوڈر میدہ چینی اور ہمیں چاہیے یہاں پہ کوکو پاوڈر اور بیکنگ سوڈا بسکیٹس اور کوکیز ہمیشہ بناتے ہوئے بیکنگ سوڈا کا استعمال ہوتا ہے بیکنگ پاوڈر جسٹ کیک اور پیسٹریز یا براؤنیز کے لئے یوز کیا جاتا ہے یہاں پہ میں آپ کو ایک کب بھی ویڈ کر کے دکھا رہی تھی خیرے تو ایک فنی مومنٹ تھا اس کے بعد میں روم میں آئی اور ہیلپر آ چکی تھی ساری صفائی وغیرہ کمپلیٹ ہو گئی تھی پاکستان میں گیس کا پرابلم بہت زیادہ ہے تو میں نے سوچا سٹارٹنگ پہ ہی دے کے آغاز پہ بیکنگ کر لی جائے تو یہاں پہ میں جلدی جلدی سے ریڈی کر رہی تھی تب سے پہلے میں نے باؤل میں ایڈ کیا ہے بھئی گھی میں نے آپ کو گریمز میں میئرمنٹ ان کی بتائی تھی اگر آپ کو ویسے جاننا ہے تو ون تھرڈ کپ تھا اس کے علاوہ میں نے ون تھرڈ کپ ہی شگر کا ایڈ کیا تھا اور دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے آوے بیٹ کر لیا تھا جیسے ہی جو ہے وہ اگھی کی کنسسٹنسی یا بٹر کی تھوڑی سی چینج ہونا سٹارٹ ہوگی یا تھوڑی سی فارمی یا کریمی ٹیکچر میں آنا سٹارٹ ہو جائے گی تب تک میں نے اس کو بیٹ کیا تھا اور ان کو بیٹ کرنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آپ نے اگر شگر یہاں پہ ایڈ کرنی ہے تو پسی ہوئی یا گرینیلیٹڈ شگر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ونیلہ ایسنس ایڈ کیا تھا ہاف ٹی سپون کے راؤنڈ آباور جب یہ بلکل کریمی کنسسٹنسی میں آگیا تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ملک پاودر ایڈ کیا تھا جو میں نے تھرٹی گرامز ایڈ کیا تھا میں نے گرامز میں ملک ایئرمنٹ جو ہے وہ سٹارٹنگ پہ بتائیا تو آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں اگر آپ نے ویسے نہیں دیکھنا تو یہ تقریبا جو ہے وہ ون تھرڈ کپ تھا یا ون ایڈ ہاف کپ تھا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ون ایک جو ہے وہ لیا تھا اور ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے مکس کرنے کے بعد لاشٹ پہ سٹیپ میں نے ایڈ کیا تھا یہاں پہ آل پرپلس فلور یہ میں دیکھا اور بس اس کو میں نے اتنا زیادہ مکس کیا تھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ویل کمبائن ہو جائے اور یہ اس طرح کا ٹیکچر جو ہے وہ اس کا آگیا تھا سٹارٹنگ میں لگے گا کہ یہ بالکل خراب ہو گئے تو بہت زیادہ جو ہے وہ رنی کنسسٹنسی میں ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ بالکل سوفٹ ہو جائے گا آپ نے جو ہے وہ اس طرح سے مکس اپ کرنے کے بعد دن کو تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ریفریج ریٹ کر لینا ہے فور میکسیمم ٹین منٹس اور ٹین منٹس کے اندر ہی اس کی کنسسٹنسی بلکل ٹیک ہو جائے گی اور یہ ہینڈی ہو جائے گا یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ آئیے ٹچ کرنے سے آپ کے ہاتھوں پہ چپ کے گئے نہیں بلکل سٹیکی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریڈی ہو چکا ہے ٹین منٹس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ ایس کو نکال آئی تھی اور اس کے اندر میں نے بیکنگ سوڈا ایڈ کیا تھا سب سے لاسٹ وے اور تھوڑا سا سالٹ بھی ایڈ کیا تھا کیونکہ بیکنگ سوڈا کو ایکٹی ہونے کے لیے تھوڑا سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے یہاں پہ میں نے وہ بھی ایڈ کیا اور اب آپ اس کو چیک کریں کہ پہلا جو تھوڑا سا سٹیکی تھا وہ بھی نہیں ہے آپ لوگ یہاں پہ میرے ہاتھ سے نکل گئے ثریڈ کے بجائے اس کی کنسسٹینسی پر فوکس کریں کیونکہ اکثر آپ لوگوں میں سے لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں تو میں ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ کام کی چیز پر فوکس کیا کریں ایسی آس پاس کی اور فضول چیزوں پر اپنا ٹائم نہ ویسٹ کیا کریں اور نہ اپنی انرجی کو ویسٹ کیا کریں تو خیر اس کے بعد میں یہاں پہ ایڈ کیا ہے یہاں پہ تھوڑا سا میں نے اس کو کر لیا تھا اور اس میں کوکو پاوڈر ایڈ کر دیا تھا میں نے یہاں پہ دو طرح کے بسکٹس بنانے تھے تو میں نے بیٹا کو ڈیوائیڈ کیا تھا اگر آپ لوگ اس کو سمپل رکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کے مرضی آپ لوگ رکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد میں یہاں پہ سارا کو شیئر کر کے اس کو اپرٹ کر کے مکس اپ کر کے رکھ دیا تھا پھر سے آپ کو بتاتی چلو جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا جلدی سے سبسکرائب کے بٹن پر پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد ولوکس کو انجوائی کیا کریں اور یہاں پہ جو ہے میں پہ خوبصورت سی ڈیزائننگ دے رہی تھی اپنی آرٹیسٹری سکلز کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ میں نے میں کسی ٹائم پہ بہت زیادہ ڈرائنگ کرنے کا مجھے شوق تھا اور فیشن ڈیزائننگ کا پر مجھے میڈیکل فیلڈ میں آنا پڑ گیا تو خیر ہم ہر طرح سے یہ ایکسپرٹ ہیں ایک ہوم میکر جو ہوتی ہے وہ بھی ہر پارٹ میں ہر لائف کے فیز میں کوئین ہوتی ہے تو اس کے بعد ہی میں نے یہاں پہ اچھے اچھے سے فلاورز بنا لیے تھے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے آپ کا دل کرتا ہے بسکٹس کو ریڈی کریں لیکن اس طرح سے زیادہ جو ہے وہ پریزنٹیبل لگتے ہیں اور بچے بھی جو ہے وہ زیادہ ایسی چیزوں سے اٹریکٹ ہوتے ہیں تو اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں یا خود کے لیے بنا رہے ہیں تو تھوڑی میند جو ہے وہ اور کر لیا کریں اور چیز کو پریزنٹیبل بنایا کریں تاکہ وہ دیکھنے میں اور کھانے میں تو اچھی ہوتی ہے تو دیکھنے میں بھی اچھی لگے تو خیر یہاں پہ جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے دونوں طرح کے بسکٹس کی ڈو کو لیا ہے اچھی طرح سے ان کو جو ہے وہ میں نے راؤنڈ شیپ دے دیا اور یہ بلکل بھی سٹیکی نہیں ہوتا بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو ہینڈل کرنا اور بڑا مزہ آتا ہے بھئی بسکٹس بناتے ہوئے آپ بیکنگ اگر انجوائے کرتے ہیں تو پھر بیکنگ سے زیادہ جو ہے وہ سیٹیسفائنگ چیز کوئی بھی چیز نہیں ہو سکتی آپ کے لیے اس کے بعد جو ہے وہ میں نے یہاں پہ کچھ آلمنٹ بھی فرش کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے وہ بھی میں نے ان کے اوپر لگائے ہیں اور بس ون بائی ون میں نے سارے بسکٹس کو ریڈی کر لیا تھا اور میں نے جو ہے وہ پتیلے کو پری ہیٹ کر لیا تھا پہلے ہی ٹین منٹس کے لیے اور آپ نے اگر اون میں ان کو بیک کرنا ہے تو بہت ہی ایزی لی یہ بیک ہو جاتے ہیں ان کے ون ایٹی ڈگری پہ اون کو پری ہیٹ کریں اور بس ان کو آپ ٹین منٹس کے لیے اون میں اور پتیلے میں ان کو ٹونٹی منٹس کے لیے آپ بیک کریں تو بہت ہی ایزی لی یہ بیک ہو جاتے ہیں اور بڑے پیارے بندے تیار ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی بھی تو میں ساتھ ساتھ جو ہے وہ دوسرے بھی کام کر رہی تھی گھر کے اور میں نے سوچا کہ اب یہ ویڈیو ریکارڈ کیا تو وہ میں آپ کو کل کے ولوگ میں دکھا دوں گی تو ابھی آپ انہی پہ فوکس کریں تو بس یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے بعد ریڈی ہو گئے تھے تو میں نے پتیلے کا ڈھکر اٹھایا اور یہ دیکھیں بھئی ان کی فائنل لوگ کتی زبردہ سی اور خوشبو جو اس ٹائم خوبصورت اور پیاری سی آ رہی تھی اور آپ کو میں یہاں پہ اب ٹی پہ بتانے لگی ہوں اگر آپ لوگوں نے بسکٹس کو بیک کرنا ہے تو آپ نے فوراں سے ان کو پتیلے سے نہیں نکالنا آپ نے کسی رومال یا کپڑے سے کور کر کے رکھ دینا ہے اور فلیم کو نیچے سے آف کر دینا ہے یہ بات یاد رکھئے گا دس منٹ کے لئے اس کو کور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریموف کرنا ہے تو آپ کے بسکٹس کبھی بھی ہارڈ نہیں ہوں گے پکنے کے بعد وہ ہمیشہ اپنی ایکول جو ہیں وہ کنسسٹنسی ٹیکچر اور فلیور میں رہیں گے یہ میں نے اب نکال لیے تھے اور آپ کے سامنے پیش کر دیا ماشاء اللہ آپ دیکھیں کتے خوبصورت اور پیارے سے لگ رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا بیٹر میرے پاس بچ گیا تھا میں نے بس ان کے بھی جلدی جلدی سے سارے بسکٹس ریڈی کر لیے تھے اور بس میں نے ان کو بھی بیگ کر لیا تھا اور یہ میں آپ کو جو ہے وہ اپنی ڈیزائنگ دوبارہ سے دکھا رہی ہوں تو آپ لوگ یہ بھی دیکھ لیجئے گا ہوپسو آپ لوگ ولوگز کو انجوائے کر رہے ہوں گے میں نے سوچا جا آپ لوگ کے ساتھ کوئی موٹیویشنل بات نہیں کرنی کیونکہ آپ لوگ بھی ایسی چیزیں سن سن کے بور ہو چکے ہوں گے تو یہاں میں نے چوکلیٹ کو کرش کر کے سائٹ پر رکھا تھا چوکلیٹ کو ککیز تھے ان کے اوپر میں نے اسی چوکلیٹ کو ڈرال دیا تھا اور کچھ کے اندر جائے میں نے چوکلیٹ کی فیلنگ کر دی تا کہ کھانے میں بہت زیادہ مزے کے دار لگیں یہاں میں نے ان کو بھی بیگ کر لیا اور یہ آپ لوگ بیگ سکتے ہیں سیمیلر ٹکنیک جو میں نے یوز کی تھی ان بسکٹ کے ساتھ بھی اور اس کے بعد ان کو میں نے نکالا اور بہت ہی سوٹ تھے موسم بھی آج بہت زیادہ خراب تھا تو میں نے سوچا بھی یہ تو سولنے پہ سوہاگا ہو گیا بس ان بسکٹ کو آپ چائے کے ساتھ انجوئے کرنے کا ٹائم تھا جلدی سے میں نے چائے کو ریڈی کیا اور یہاں پہ میں نے کپس میں سرب کیا اور ابھی میں آپ کو بسکٹ توڑ کے بھی دکھاؤں گے کتنے سوٹ تھے بہت ہی ہارڈ نہیں ہوئے تھے اور بہت ہی اچھی ان کے کنسسٹینسی اور فلیور تھا تو یہاں پہ میں بھی آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں ان کو فیلال آپ ان کپس کو انجوئے کریں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ میں بھی ان کو توڑ کے بھی دکھاؤں گی یہ چوکلیٹ کوکیز تھے بہت زیادہ سوف تھے ان کے در میں نے چوکلیٹ کی فلنگ کیوئی تھی تو اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ سوف تھے اور مزیدار سے تھے اور یہ جوہاں بغیر چوکلیٹ کے تھے بہت ہی زبردستے کرش ہو رہے تھے بہت ہی ایسی ٹوٹ رہے تھے اور یہ بھی آپ لوگ دیکھیں میرا فلاوروی کتہ مزیدار جو ہے وہ ریڈی ہویا تھا پاک بہت زیادہ ٹیسٹی بھی تھا فلیور فل تھا آپ لوگ بھی ضرور اپنے گھروں میں بنائیں اور اپنے گھروں میں ہی انجوئے کریں کیونکہ بیکری کی آئیٹمز جوہاں وہ بیسے تو وائیڈ کرنی چاہیے بکاوز ویڈ گین کے لیے اور دوسری شگر کانٹینڈ میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ بھی ان کو وائیڈ کیا کریں لیکن کبھی کبار جوہاں وہ چسکہ لگا لینا چاہیے تو خیر یہاں پہ میں نے پھوپو کو بھی دیا تھا اور یہاں ہانی جوہاں وہ آبیسلی پرسٹ او فال انجوئے کر رہی تھی ان سب چیزوں کو اور یہی تھا آج کا ولوگ اپنے انجوئے کیا ہوگا تینکیو سو مچ و واشنگ دا ولوگ اللہ حافظ اللہ حافظ